بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی شخص کھیوٹ میں سے رکبہ خریدتا ہے تو وہ بھی شریک کھاتا بن جاتا ہے وہ ہر خسرہ کے ہر انچ کی اوپر وہ مالک تصور ہوتا ہے قانونن لیکن اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ ریجسٹری کرواتے ہیں تو ریجسٹری کے اندر حدودربہ لکھا ہوتا ہے کہ جو زمین ہے جو قبضہ ہے وہ فلان جگہ پہ دیا جا رہا ہے اس کے مشرق مغرب شمال جنوب میں فلان فلان کا رکبہ ہے اس سے تعین ہو جاتا ہے کہ اسے قبضہ کی در دیا گیا اور مشترکہ کھاتے میں یہ بھی قانون میں واضح ہے کہ جب ایک شخص ایک جگہ پہ قابض ہے تو اس کو کوئی وہاں سے موو نہیں کر سکتا جب تک قانونی طریقے سے اس کی تقسیم نہ کرائی جائے جب قانونی طریقے سے تقسیم کرائی جاتی ہے تو پھر آپ دوسرے کے قبضہ کے اندر مداخلت کر سکتے ہیں ادروائز آپ کسی دوسرے کے قبضہ میں مداخلت نہیں کر سکتے ہیں اب جب ریجسٹری ہوگی تو اس میں تو تعین ہوگا کہ اس کا قبضہ کدھر ہے اگر وہ اس سے ہٹ کے کسی اور جگہ پہ قبضہ کی کوشش کرے گا تو آپ قانونین اس کو روک سکتے ہیں لیکن جب آپ کراتے ہیں انتقال تو انتقال کے اندر کیوں کہ قبضہ اس کا تعین نہیں ہوتا حدودربہ نہیں لکھا جاتا تو اس میں پھر یہ مسئلہ بان جاتا ہے کہ وہ سمپل لکھا ہوتا ہے کہ کھیوٹ نمبر بیس اس میں کتاب نے دس پندرہ بیس پچیس جتنے بھی اور اس میں وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس میں مشتری نے اتنا رقبہ پرچیز کیا اور وہ مشتری صاحب آباد میں شرارت کرتے ہیں وہ کسی اور جگہ پہ جا کے اپنا قبضہ کرنے لگتے ہیں تو وہ حق بجانب ہو جاتے ہیں کہ جناب دیکھیں میرا تو یہاں میری ملکیت ہے مجھے دیا یہی رقبہ گیا تھا تو میں تو یہاں زمین لوں گا پھر آپ کے لئے مسائل بان جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کوشش کیا کریں کہ آپ ریجسٹری کرمائیں ریزن یہ ہے کہ ریجسٹری کرائیں یا آپ انتقال کرائیں ایکسپینس تو آپ کا اتنا ہی ہے تو اس لئے بہتر ہوتا ہے کہ آپ ریجسٹری جو سیف بھی ہے جس میں ڈیٹیل بھی زیادہ لکھی جاتی ہے اور جس کو قانون بھی بہت زیادہ امیت دیتا ہے ایس کمپیرڈ ٹو میوٹیشن اب برحال میوٹیشن بھی ریلیٹیبلی بہتر ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ پہلے تو بلکل ہی آپ کہہ لیں کہ صرف تم امپریشن اور سگنیچر وغیرہ ہوتے تھے اب یہ ہے کہ راضی ریکارڈ سینٹر میں باقاعدہ پکچر بنتی ہے اور بعض اوقات ادھے لوگ اپنا معایدہ بھی معایدہ بے وہ بھی کر کے تو وہ بھی سبمیٹ کرا دیتے ہیں کے ساتھ میں کہ یہ ہمارا معایدہ ہوئے ہے بارحال ڈائریکٹ انتقال سے ہمیشہ آپ کے لیے ریجسٹری کرانا بہتر ہے اور ریجسٹری پہ بھی جیسے عرض کی کہ اتنا ہی حرچہ ہے جو آپ کا انتقال پہ حرچہ ہے بس یہ ہے کہ وہ انتقال کے نسبت سیف ہو جاتا ہے اور ریجسٹری ہوتی ہے اس کے بعد جیسے ڈائریکٹ انتقال ہے اسی طریقے سے پھر انتقال بھی درج ہوتا ہے اس ریجسٹری کی بنیاد پہ اور آپ کا نام جمع بندی میں انٹر ہو جاتا ہے بہت شکریہ